سلام علیکم ویلکم اینٹرٹینمنٹ اینٹسٹی ریسپی ہیزا میں آپ کو چکن ٹک کا پیزا بنانا سکھا ہوں گی ہم نے پہلے ڈو تیار کرنے ہیں اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو اس کے لئے یہاں بھی میں نے مہدر لیا ہے یہ میں نے ایک ییسٹ کا پکٹ لیا ہے جس میں سے میں 1 ٹی بل سپن ییسٹ یوز کروں گی یا میں سے 1 ٹی بل سپن یہاں پہ میں ڈرائی ملک پاوڈر یوز کروں گی ایک ون سمال ایگ یوز کروں گی اگر آپ بڑا لے رہے ہیں تو آپ ہاپ یوز کروں گی 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 اپنے پانے میں تو اپنے پاک پھر اپنے سالٹ تھے اپنے پانی میں پیس پھر اپنے پانے ہیں اپنے پانے پانے میں جو جو سالٹ تھے وہ اپنے پانے ہیں مکس کریں پائپ منٹ کے لئے آپ رکھیں پانچ منٹ ہوگے رکھے ہوئے آپ ایک بار اس کو مکس کریں اس کے بعد ہم نے اس پانی سے آپ نے آٹے کو بھوننا ہے اس پانی سے ساپٹ ڈو تیار کر لیا ہے یہ ہم نے دو تیار کر لیا ہے تو آپ نے اگر ہاتھ سے بھوننا ہے تو آپ کو تقریباً دس منٹ تک اپنے ڈو کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے دو تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو کئی گرم جگہ پر کور کرتے رکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھتے لئے یہ پول جائے گی چکن کو پیزے کی یادی کریں یہاں پر اپنے چکن کو مارنیٹ کر دیں گے چکن کو پیزے کیلے فیرپ کے لیے انٹ ارنٹ ادیں یہاں پر اپنے دھنیا دھیں چکن میں ڈیار کریں 1 ڈیار کریں بلاک پپر ریپ چلی آپ نے ٹیلی اسپن کو اپنے پر سکریں تیسرا حصہ راکھنا ہے ہلدی لی ہے اور ایک یا پھر ہم نمبو لیں گے اب یہ سب چیزیں ڈال کے مکس کریں یہاں پر ہم لیمن ڈال رہے ہیں اور اس کا اچھا سے مچھوڑنے کے بعد مکس کریں ہم نے چکن کو میرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹی کے لیے رکھ دیں گے یہ میرا ڈو تیار ہو گیا ہے تقریبا میں نے اس کو ایک گھنٹی کے لیے رکھا تھا کسی بھی گرم جگہ پہ جہاں پر اس کو ہوا نہ لگے تاکہ ہمارے ڈو اچھے طریقے سے پھول گیا تھا اب ہم اپنے ڈو کی بیس تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کانٹا لے لیا ہے اور اس میں ہاں اس طرح اس طریقے سے سرو یہ ہمارے پاس پیسا سوس ہے جو کہ ہم نے گھر میں میرے توصیف شیف توصیف احمد خان نے آپ کو میرے چاہر میں بنانا میں سکھایا تھا تو آپ میرے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو میں ڈسکرپشن بوکس میں ایڈ کر دوں گی بازاری اتنا مازے کا نہیں ہوتا جیتنا آپ کا گھر کا ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے ساپ سے نمک مرچ رکھتے ہیں اس وجہ سے بہر چیز ویڈیو نہیں اپنے آپ پر بڑیو اب ہم نے اپنا سپرائٹ کر لیا ہے پیزا سوس اب ہم اپنی جو جو چیزیں لیں میں آپ کو بتا نہ بھول گئی ہوں بند گوبی شملا مرچ پیاز اور یہاں پر میں نے گرین چلی لیا ہے بہت پسند کر رہی ہوں تو یہ میں شملا مرچ بہت پسند کریں جو آپ کی گھر میں سب پسند کرتے ہیں اس طرح ان کو رکھتے ہیں تو یہ اپنے پیاز ڈال دیئے ہیں اب ہم اپنے بند گوبی ڈالیں گے بند گوبی لحاظ سے بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے بند گوبی ہلکی سی ڈالیں گے ہلکی سی ڈالیں گے مزیدار ہوتی گرین چلی بھی مزیدار ہوتی ہے پیزے میں اس لئے ہم یہاں پر انکا بھی استعمال کریں گے دوستوں یہ یہاں پر ہم اپنا چکن ڈال رہے ہیں اوہ سوری میں آپ کو بتانا بھول گی تھی کہ چکن کو ہم نے جو مرینیٹ کیا تھا اس کو ہم نے پان سے چھ مٹر تک کھک کر لیا تھا۔ اور جب ہم چھکن میرینیٹ کرے ہیں، تب ادرك اور لسن کو پیش بھی ضرور کریں۔ اس سے ہوا ہے کہ چھکن ہماری اچھ سے گل جائے گا۔ پیک جائے گا تو ہمیں چھکن پیزا سے پہلے جاتے ہیں۔ اگر آپ چھکن تکا پیزا بنا رہے ہیں تو اس کو کوئلے کی سمیل ضرور دیں۔ اس سے ٹیسٹ بہت ہی بعد ذائب ہوتا ہے۔ میں نے چیز ڈال دی تھی اپنے پیزے پر ہم نے اس کو ہلکی سی آنچ پر میں آپ کو آنچ دکھا دوں اتنی سی آنچ پر ہم نے اپنے پیزے کو پکنے کے لئے رکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے جن کے پاس آور نہیں ہے خاص طور پر ان کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ وہ اسی لئے اپنے گھر میں پیزہ تھیار کر سکیں مٹیوب کے مخصون مارک سکتے ہیں یہاں کا جیے آپ کیس کو کھن76ھتن ہے کیا میں نظر اaratابلہ ہمیں اور سکتے ہیں بہت اپنے پیزہ ریٹی ہو جائے کرنا ہے اب یہ تھا آرڈر پہ اور اب یہ جا رہا ہے ہم باکس بان کر لیتے ہیں اور یہ پیزہ بہت زیادہ جمعی یہ دیکھیں بہت زیادہ جمعی تو یہ ہمارا پیزہ ریڈی ہے اسے انٹوائے کے جیسے میرے چانل کو سبسکرائب شیئر و اپن کنا بند ہوئیے ساتھی سابقا لیکن کو بٹن بھی ضرور دبائی گا تیکھی میری ہنی یعنی ویڈیو آپ تک ضرور ہے تینکیو اور اللہ حافظ